بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویڈرز کیا حال ہے اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے اپنے گھروں میں سکون دے تو ویڈرز آج میں آپ کے ساتھ گلے کا کولر لگانے کی ویڈیو شیئر کروں گی اس کی مکمل کٹنگ اور یہ جو گلے پر لوبز کے ساتھ بٹن لگانا اور اس کی سٹچنگ فروگ کی میں آپ کے ساتھ پہلے شیئر کر چکے ہوں تو اس کی میں ویڈیو بناوں گی آج گلے کی میں نے یہ علاقہ سے بنایا ہے کولر بنانے کی ویڈیو تو بہت ہی خوبصورت سامنے میں اس کا کولر بڑھاؤں گی تو دیکھیں کولر یہ اس کے بٹن میں نے پہلے سے لگا لیا ہے بس ایک بٹن میں کولر لگانے کے بعد لگاؤں گی تاکہ ہمارا آپ کا زیادہ ٹائم نہ لوں میں ٹوٹل راؤنڈ گلہ جو میں نے رکھا ہے وہ میں نے اس طرح سے چودہ انچ رکھا ہے تو اس کی میں میجرمنٹ کر کے آپ کو دکھا دیتی ہوں یہ دیکھیں پھر میں نے لگانا ہے وہ میں نے چودہ انچ رکھا ہے اس کے گردہ آپ اس طرح سے انچی ٹیپ کو گما کر بھی اس کی میجرمنٹ کر سکتے ہیں تو دوسرا طریقہ آپ کے ساتھ میں شیئر کروں گی آپ اس طرح سے یہاں سے آپ اس کو پکڑ کر تو آپ اس طرح سے رکھیں دونوں کو فول کر کے برابر اس طرح سے تو اس طرح سے رکھ کر بھی آپ اس کی میجرمنٹ کر سکتے ہیں یہ دیکھیں ساتھ انچ پہ آ رہے ہیں بہت خوبصورت سا کٹ ورک کے ساتھ میں کولر بناؤں گی تو اس کے لئے یہ میں نے دیکھیں زیرو بکرم کا پیس لیا ہے باریک سی ہوتی ہے ویسے تو سردیاں میں کولر نورملی ہم بغیر پیس کے بکرم کے بناتے ہیں اس پر میں نے کٹ ورک بنانی تھی تو کٹ ورک کے لئے میں نے زیرو بکرم کا استعمال کیا کولر کے لئے تو دیکھیں یہ زیرو بکرم ہے میرے پاس یہ میں نے پیس لیا ہے زیرو بکرم کا لیا ہے یہ چودہ انچ ہے چودہ انچ اس کی میں نے لیندھ رکھی ہے اور جو میں نے اس کی وردھ رکھی ہے وہ ساڑھے تین انچ رکھی ہے اس طرح سے میں اس کو فولڈ کر لوں گی دیکھیں دو انچ دو سوٹ پر اس طرح سے میں نے نشان لگایا ہے اور یہاں پر تو جتنا آپ کٹ ورک بڑا بنانا چاہتے ہیں آپ اس ساتھ سے نشان لگا سکتے ہیں تو میں آدھے انچ پر نشان لگاؤں گی آدھا آدھ انچ کا میں نے اس کو ڈیپ رکھنا ہے بہت ہی خوبصورت سا کولر کا یہ نیو ڈزائن ہے پہلے بھی میں نے کولر لگانے کی بہت ساری ویڈیو اپنی چینل پر ڈالی ہوئی ہے لیکن یہ میں کٹ ورک کے ساتھ بنا رہی ہوں تو بہت ہی پیارا سا یہ کولر کا ڈزائن ہوگا تو پلیز آپ سے ریکویسٹ ہے کہ چینل کو اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں ویڈیو کو لائک کر دیں شیئر کریں آل کا بٹن پیس کریں تاکہ آپ کو آنے والی ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفکیشن ملے ویڈیو اچھی لوگے تو لائک ضرور کیا کریں تو دیکھیں ایک انچ ایک سوٹ پر میں اس کے یہاں سینٹر پر ایک نشان لگا لوں گے یہاں پر تاکہ جو میں نے کٹ ورک بنانا ہے وہ ہمارا اچھے سے بنیں اگر آپ کسی لیڈو اگرہ سے بنانا چاہتے ہیں تو اس سے بھی بنا سکتے ہیں اس سے بھی سانی سے بن جاتا ہے یہ میری کھلی کھلی سائیڈ ہے یہ دیکھیں کولر کی تو یہاں میں نوک سے آدھا انچ سے ایک پوائنٹ پر اس طرح سے نشان لگا لوں گے تو دیکھیں اس کو میں نے اس کے ساتھ اس طرح سے ملا دینا ہے اور یہاں سے میں اس کو اس طرح سے ملا دوں گے اس کے ساتھ دیکھیں کتنی آسانی سے بن رہا ہے یہ ہمارے سارے کٹ ورک ایکول بن گئے ہیں یہ دقریب میں نے سیمی سرکل ہی رکھے ہیں میں نے زیادہ بڑے نہیں کیا تو اب اس کو پھر سے میں فولٹ کروں گے اور یہاں میں پونے تین انچ پر بیک کا نشان لگا ہوں گے کیونکہ میں نے بیک پونے تین انچ رکھی ہے تو اس سے آگے اس کو اپنے کار دینا ہے برابر اچھے سے تو یہاں میں اس کو آدھا انچ پر نشان لگوں گے اور یہاں سے اس نشان سے اس کے ساتھ میں اس طرح سے اس کو ملا دوں گے یہ دیکھیں اس طرح سے کولر ریڈی ہو گیا تو سلنے کے بعد کچھ اس طرح سے اس کی شیپ آئے گی یہ دیکھیں یہاں بہت ہی پیارا سا کٹ آور کے ساتھ کولر ریڈی ہوگا تو دیکھیں اب میں اس کو کپڑے پر پیسٹ کروں گی یہ دیکھیں خدر سٹاف ہے یہ تو یہ والی سے اس طرح سے میں رکھوں گے رکھنے کے بعد یہاں اس کے ساتھ میں اس کو پیسٹ کر لوں گی تو دیکھیں میں نے اس کو کپڑے پر اس طرح سے پیسٹ کر دیا ہے تو اب یہاں سے میں اس پر سلائے لگا ہوں گی تو یہ ایکسٹرہ فیبرک میں کٹ کر دوں گی تو اب اس طرح سے اس کو فولڈ کریں گے تو اب یہاں سے اس کے ساتھ اس طرح سے ساتھ ساتھ میں سلائے لگا ہوں گی تو اب یہاں سے сы macht تو آپ کو یہاں کے ساتھ رکھیں گے اسے کٹ لگا دینی ہے تاکہ فولڈ کرنے میں آسانی ہو تو یہاں پر سلائک کا مارجن میں نے چھوڑنا ہے بس اب اس کو میں سیدھا کروں گے تو اب اس کو ہلکا سا شاور لگا کر ایک دفعہ میں اس کو پریس کروں گی تاکہ اچھے سے یہ کالر ہمارا بیٹھ جائے تو دیکھیں اس کو کا لیہ میں نے اچھے سے پریس سیدھا سے میں اس کو فولڈ کروں گی اس کے سینٹر پر میں نشان لگاؤں گی اس طرح سے اس پر میں کٹنے لگاؤں گی کیونکہ یہ کوئی اتنا زیادہ میں نے مارجن نہیں رکھا تو کٹنگ سے وہ تھوڑا کپڑا خدر ہے جلدی نکل جاتا ہے اس لئے میں نے اس پر نشان لگایا دونوں سائٹ پر ہافٹ کر کے میں نے اس طرح سے نشان لگا لیا تو شرٹ کی دونوں یہ شولڈر کی سلائنیاں پکڑ کے اس طرح سے اس کا میں نے ہافٹ کیا اور یہاں اس پر بھی میں نے یہ نشان لگا دیا یہ دیکھیں تو اس کے سینٹر پر یہاں میں ایک پن لگا دوں گا اس طرح سے شرٹ کی میں نے سیدھی سائٹ رکھی ہے کیونکہ کالر کو جب اس طرح سے سلائن لگا گیا تو یہاں پر اس کی فینشنگ زیادہ آئے گی تو یہاں سے میں اس کو سلائن لگانا سٹارٹ کروں گی یہاں شولڈر سے آپ نے ہلکا سا دباہ دینا ہوتا ہے اتنا زیادہ نہیں سلائن میں دینا تاکہ جب آپ کالر سیدھا کریں تو اچھے سے سیدھا ہوگا اس میں سلوٹ نہ آئے تو یہاں اس طرح سے آپ چاہیں تو اس پر سلائن لگا دیں اگر آپ چاہیں تو اس پر ترپائی بھی لگا سکتے لیکن میں اس کے اوپر یہاں پر سلائن لگاؤں گے مرحل موسیقی دیکھیں بہت ہی پیارا سا ہمارا کالر لگ چکا ہے تو دیکھیں آپ اس کی فینشنگ چیک کریں دیکھیں دیکھیں ماشاءاللہ سے آپ کالر کی لوگ دیکھیں بہت ہی خوبصورت سا بہت پیارا ڈیسنٹ سا نائس سا کالر بنائے تو دیکھیں امیدہ کے آج کی ویڈیو آپ کو بہت اچھی لگی ہے بیک سے دیکھیں آپ کالر کی فینشنگ بہت پیارا کالر بنائے ویڈیو اچھی لگے تو لائک کرنا بہت شکریہ ویڈیو دیکھنے کا اللہ حافظ موسیقی